جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جیو سی کی جو لیکچر سیری چل رہی ہے اس میں ہم نے پانچ لیکچر جو ہیں وہ لڑی ڈسکس کر لی ہیں آج چھٹا لیکچر ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے جو سٹوڈنٹ سیدھا اس لیکچر کو دیکھ رہے ہیں ان سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ پہلے جو پانچ لیکچر اپلوڈ کر دی گئے ہیں ان کو ایک بڑھ دیکھیں وہاں سے بہت کچھ باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گے اس کے بعد ہم نیکس لیکچر جو ہیں ان میں آپ کنٹینو کریں گے اس سے پہلے ایک لاسٹ جو پریویس لیکچر جو تھا اس کا ایک ایک اگزامپل جو تھا اس کو میں ایک بار پھر سے ڈسکس کروں گا تو یہ اگزامپل جو تھا آپ لوگوں میں سامنے جو ہے یہ ہم نے سب سے لاسٹ میں ڈسکس کیا تھا تو اس میں کنجیوگیشن ہمیں بیسکلی چیک کرنا تھا پہلے کنجیوگیشن کہا ہے تو یہ پائی پر سگما اور پائی یہاں پر کنجیوگیشن ہے ٹھیک ہے یہ الیکٹرون جو ہیں پائی الیکٹر کہاں سیفٹ کریں گے آکسیجن پہ تو یہاں پر الیکٹرون کی کمی ہوگی اس کاربن پہ تو کاربن کہاں سے الیکٹرون کھینچے گا اس رنگ سے تو یہ پائی الیکٹرون سوٹ کر کہاں جائیں گا یہاں پر کاربن کاربن بونڈ کے بیچ میں اب بات یہ آتی ہے کہ الیکٹرون جو ہے میں یہاں پہ پھر سے اس کو دوبارہ ڈرو گر رہا ہوں فریشلی یہاں پہ سی اس کے ساتھ ڈبل بونڈ او اور ایچ ایک بات سمجھنا یہاں سے ڈبل ڈبل اور ڈبل کی الیکٹرون جو ہیں وہ یہی آکسیجن پر ہی کیوں سفٹ کرتے ہیں تو اس کا ریزن یہ کہ آپ جانتے ہیں آکسیجن جو ہے ایک مور الیکٹرون نگیٹیو ایٹم ہے اور پائی الیکٹرون جو ہیں ان کے اندر مومنٹ جو ہوتی ہے کیونکہ یہ ڈی لوکلائزڈ الیکٹرون ہے وی ستھانی کرتے الیکٹرون ہے تو ان کا ستھانانتر جو ہے وہ آسانی سے ہو جاتا ہے تو پائی الیکٹرون کہاں سفٹ کریں گے آکسیجن پہ کیوں سفٹ کرتے ہیں آکسیجن پہ کیونکہ آکسیجن کیا ہے مور الیکٹر نیگٹیو ایٹم اب کاربن پر الیکٹرون کی کمی ہو گئی تو کاربن کہاں سے الیکٹرون ویڈرو کرے گا رنگ سے کھینچے گا تو یہ پائی الیکٹرون سوٹ کر کہاں جائیں گے تو ایسا کیوں ہوا کیونکہ یہاں پر کنجیوگیشن ہے پائی سیگمہ پائی تو یہ پائی الیکٹرون سوٹ کر کہاں گئے یہاں پر اس کاربن کاربن کے بیچ میں یہاں پر میں نے کیا بنا جائے ڈبل بونڈ اس والے کاربن پہ کیسا چارج جنریٹ ہو گیا پوزیٹیو اب آگے کنجیوگیشن کیسا بن گیا پائی سگما پوزیٹیو یہ پائی الیکٹرونز اٹھ کر کہاں پہ آگئے اس کاربن کاربن کے بیچ میں یہاں کیا بن جائے گا ڈبل بونڈ بن گیا پوزیٹیو چارج کہاں مو کر گیا ایک کاربن چھوڑ گیا اس کاربن پہ یہاں پر ہم نے کیا بنا دیا پوزیٹیو پھر سے کنجیوگیشن ہے پائی سگما پوزیٹیو اس ڈبل بونڈ کو کہاں مو کروا دیا میں نے کاربن کاربن کے بیچ میں پوزیٹیو چارج کہاں گیا یہاں پہ یہاں میں نے کیا بنا دیا ڈبل بونڈ ٹھیک ہے پھر سے کنجیوگیشن ہے یہاں پہ پائی سگما پوزیٹیو اس پائی بونڈ کو میں نے کہاں اتار دیا رنگ کے اندر یہ پوزیٹیو چارج واپس کہاں پہنچے گا اس کاربن پہ اس کاربن پہ جو پوزیٹیو گیا ہے وہ کاربن کا پوزیٹیو اور یہ والا جو نیگیٹیو ہے یہ پوزیٹیو اور نیگیٹیو نے یہاں پہ کیا بنا لیا دبل بونڈ اس پوزیٹیو کو یہاں شو نہیں کرنا ہے کیونکہ اسی کے ساتھ جیسے یہاں صرف کرتا ہے یہاں پہ الیکٹرونز کی پھر سے کمی ہوگی یہ پوزیٹیو اور نیگیٹیو کیا بنا لیں گے دبل بونڈ ٹھیک ہے اب آپ کو یہ نہیں کرنا ہے کہ نیگیٹیو چارج یہاں اترے گا تب یہ یہاں پہ آیا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے یہ پائی بون جو ہے وہ اس کنجیوگیشن کے کانٹرنگ کے اندر آیا پائی سگما پوزیٹیو یہاں پہ کمی ہے اس لئے پائی بون یہاں پہ اترا ہے اگر پائی بون یہاں اتر گیا تو اس کاربن کے پاس فیر الیکٹون کی کمی ہو گئی تو پوزیٹیو اور نیگٹیو کیا بنا لیں گے آپ کو الگ سے شو نہیں کرنا ہے کہ پہلے اس کاربن پہ آپ پوزیٹیو دکھائیں گے اگلی سرنج نامی پھر دبل بون دکھائیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے تو یہ ایک اگزامپل تھا جو ہم نے پھر سے ایکسپلین کر دیا ہے اب جو اگلا ٹائپ ہے کنجیوگیشن کا وہ ہے لون پیر سگما پوزیٹیو پوزیٹیو کا مطلب ہے پہلی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ پوزیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ اس کاربن ایٹم پہ پی آر بائٹل جو ہے یا پی زیڈ آر بائٹل آپ کہہ سکتے ہیں وہ کیا ہے ویکنڈ ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہاں پہ کلیویز کیسا ہوا ہیٹروائیٹی چلتے ہیں آگے اس کا اگزامپل لیتے ہیں آپ کے پاس اگزامپل ہے سی ایس تری این ایچ اور اس کے ساتھ سنگل بون سے جڑا ہوا ہے سی ایچ ٹو جس پہ پوزیٹیو چارج یہاں پہ لون پیر پھر سگما اور پھر پوزیٹیو اور ہمیں یہی ٹائپ پڑھ رہے ہیں لون پیر سگما پوزیٹیو یہ لون پھر کہاں اتر جائے گا نائٹروجن کاربن کی بیچ میں ٹھیک ہے یہاں پہ کیا بن گیا ڈبل بون اس نائٹروجن کے بون کتنے ہو گئے یہاں پہ کتنے بنے ہوئے تین ایک دو اور ایک ہائیڈروجن کے ساتھ تین اور چوتھا بون بنتے نائٹروجن پہ کیسا چارج آ گیا پوزیٹیو کیا بھی بھی کنجوگیشن ہے نہیں ہے تو کس نے ریزونیٹنگ سٹکچر بنی دو اب ہم کیا بنائیں گے اس کا ریزونیٹ ہائیڈ تین لائن کھینچیں گے سی ایس تری سنگل بون یہاں پہ ہے بلکل ہے یہاں پہ بھی ہر بار سنگل بون ہے این ایس یہاں پہ سنگل بون ہے لیکن یہاں پہ ڈبل لیکن سنگل ہر بار ہے تو اتنی سٹکچر ہم پہلے ڈوگ رہیں گے جس میں کوئی جین نہیں ہو رہا سی ایس تری سنگل بون این ایس پھر سنگل بون کے ساتھ یہاں پہ سنگل بون ہے لیکن یہاں پہ کیا گیا ڈبل بون تو اس کو ہم کیا سکریں گے ڈوٹر لائن کے ساتھ ٹھیک ہے یہاں پہ ڈبل بون نہیں ہوگا یہ گلتی سے میں نے ڈروگ دیا ہے سی ایس تری سنگل بون ہے این ایس یہاں پہ کیا بنے گا ڈیل پوزٹیو اور یہاں پہ ڈیل پوزٹیو تو یہ کہانی ہے اس ٹائپ کے کنجیوگیشن جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا ادھک ویدودرینی پرمانو رناویس گرہن کرنا پسند کرتا ہے جبکہ دھناویس کم گرہن کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے اس بات کو آپ یاد رکھیں گے کہ مور لیکٹرون نیگیٹیو ایٹم جو ہے یا ادھک ویدودرینی پرمانو جو ہے وہ نیگیٹیو چارج کو گرہن کرنا پسند کرتا ہے اب کچھ کوشنز جو ہیں ہم کریں گے سٹیبلیٹی کے تو آپ کے پاس ایک سوال جو ہے وہ گیون ہے تو اس سے پہلے ایک بات سٹیبلیٹی چیک کرنے کے لیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ سٹیبلیٹی کیسے چیک کریں تو آپ کو اسی سکوینس میں یہ باتیں اپلائی کرنے ہیں لاغو کر کے دیکھنے سب سے پہلے آپ چیک کریں گے سنکھا سائسے ہو جگ بندوں کی سنکھا کتنی ہے ٹھیک ہے جو بھی کمپاؤنڈ آپ کو دے رکھیں ان میں سب سے پہلے آپ چیک کریں گے سائسے ہو جگ بندوں کی سنکھا کس میں کتنی ہے اس کے بعد آپ اگر یہ دیکھیں گے کہ اگر اس بات سے آپ کو آنسر نہیں مل رہا تو آپ اس پہ آئیں گے کہ آویسیت ہے یا ناویسیت ہے جو آپ کو یوگی کے دے رکھیں ہیں وہ یہاں سے بھی اگر آپ کو آنسر نہیں مل رہا تو آپ کیا چیک کریں گے کہ آویس کی کیا حصتی ہے اور آویس میں جو نیگٹیو چارج ہے وہ کون سے ایٹم پہ ہے مور الیکٹر نیگٹیو ایٹم پہ ہے یا لیس الیکٹر نیگٹیو ایٹم پہ ہے یا کم بھی دو اتنی پرمانوں پہ ہے تو فور اگزامپل آپ کے سامنے ایک سوال ہے جس کو ہم کریں گے اور کوششن کریں گے تو آپ کا کنسپٹ جو ہے وہ زیادہ کلیر ہو جائے گا یہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں سب سے پہلے سائسے ہو جگ بندوں کی سنکھا ایک دو تین چار اور پانچ یہاں پر پانچ ہے ایک دو تین چار اور پانچ یہاں پر بھی پانچ ہے ایک دو تین چار یہاں پر چار ہے ایک دو تین چار یہاں پر چار ہے تو اب آپ پتہ ہے کہ سی او ڈی تو پچھڑ گئے ہیں کیونکہ ان میں تو چار چار ہیں ان دونوں میں ہمیں چیک کرنا ہے کہ آگے کون آئے گا ٹھیک ہے تو اب پہلی بات سے ہمیں پتا نہیں چلا کیونکہ یہاں پر پانچ پانچ بونڈ ہیں تو سائسے ہمیں بندوں کی سنکھا تو ہمیں پتا نہیں چل رہا دوسری بات ہم کیا لاغو کر کے دیکھیں گی آویسыт ہے یا آویسыт ہے تو اے جو ہے وہ آناویسی تک کوئی آویس نہیں ہے لیکن بی پر کیا ہے آویس ہے تو اے سب سے آگیا گیا اس کے بات کو نائے گا بی اب ہمیں دیکھنا ہے کہ سی اور ڈی میں کیا کہانی بنتی ہے سی میں بھی چار سائسdown جکبند ہے دی میں بھی چار سائسdown جکبند ہے دوسری بات ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آویسыт ہے یا آنویسыт ہے تو یہاں پہ تو دونوں یہاں بھی سی تھے تیسری بات ہمیں کیا دیکھنی ہے کہ آویس کی ستی نیگٹیو چارج کہاں پہ ہے تو سی کی اگر ہم بات کریں تو سی میں نیگٹیو چارج آکسیجن پہ ہے جبکہ دی میں نیگٹیو چارج کہاں پہ ہے کارون پہ تو زیادہ سٹیبل کون ہوگا سی کیونکہ یہاں پہ نیگٹیو چارج کہاں پہ ہے آکسیجن پہ تو کیا اوڈر بن جائے گا اے بی اس کے پاس سی اور سب سے لاس میں بلکل آسان ہے لیکن اسی سیکوینس میں آپ کو اپلائی کرنا ہے جو میں نے لکھا رکھا ہے تو اس بات کو آپ لکھ لیں چلتے ہیں آگے کچھ سوال اور دیکھتے ہیں یہ ایک کوئشن ہے آپ لوگوں کے لیے یہ سوال جو ہے اس میں پھر سے ہم ویسی چیک کریں گے سب سے پہلے ہم چیک کریں گے سائے سے مجھے ایک بندوں کی سنگے کتنی ہے یہاں پہ کاربن کے ساتھ دو ہائیڈجن ہے دو تین چار پانچ اور چھے یہاں پہ ہیں چھے دو پھر تین دو پانچ یہاں پہ ہے پانچ دو اس کے بعد تین یہاں پہ تین یہاں پہ ہوگئے چھے دو پھر تین پھر دو یہاں پہ کتنے ہوگئے پانچ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہاں پہ دونوں میں چھے چھے ہیں یہاں پہ پانچ پانچ آئے تو بی اور ڈ تو پچھڑ گئے پیچھے ہوگے بی اور ڈ تو ہمیں دیکھنا ہے اے اور سی کو اے میں کتنے ہوگے پونڈ چھے یہاں پہ بھی c میں بھی کتنے ہیں اب ہمیں دیکھنا ہے کہ آویسیت اور آویسیت تو آویسیت اور آویسیت کی بات کریں تو اے اور اسی دونوں آویسیت ہیں اب ہمیں دیکھنا ہے کہ نیگٹیو چارج جو ہے وہ کہاں پہ ہے تو یہاں پہ نیگٹیو چارج نائٹروجن پہ ہے یہاں پہ نیگٹیو چارج کاربن پہ ہے تو آپ جانتے ہیں نائٹروجن جو ہے وہ زیادہ الیکٹر نیگٹیو ہے اس لئے یہاں پہ نیگٹیو جار زیادہ ستھائی ہے تو A سے زیادہ ستھائی کون ہو گیا سوری C سے زیادہ ستھائی کون ہو گیا A تو A جو ہے وہ زیادہ ستھائی ہے کس سے C سے اب ہم دیکھ لیں گے کس میں BOD میں یہاں سینسیوجک بند ہوگی سنگیا تو پانچ پانچ ہی ہے لیکن ہمیں چیک کرنا آویشت ہے نا آویشت سے تو یہاں پہ دونوں آویشت ہیں اب ہم چیک کریں گے کس سے نیگٹیو چارج کہاں پہ ہیں تو یہاں پہ نیگٹیو چارج کہاں پہ ہے نائٹوجن پہ یہاں پہ نیگٹیو چارج کہاں پہ ہے کاربن پہ تو بی جو ہے وہ زیادہ سٹیبل ہو گیا کس سے ڈی سے تو اوڈر کیا بنیا اے سب سے آگے پھر سی اس کے بعد بھی اور سب سے لاس میں ڈی بلکل آسان ہے آپ کو سٹیپ فائز سٹیپ ہر ایک چیز کو لاغو کر کے دیکھنا ہے نیکس پیشن دیکھتے ہیں یہاں پہ دو یہاں پہ چار پانچ چھے اور دو آٹھ یہاں پہ آٹھ دو اس کے بعد تین چار پانچ اور دو سات دو اس کے بعد تین چار دو چھے اور دو آٹھ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ا اور سی میں تو بندوں کی سنگیا کتنی ہیں آٹھ آٹھ ہے تو بی تو ہو گیا سب سے پیچھے اس کو سب سے پیچھے رکھ دیا میں نے اب کم پیریزن کس سے کریں گے اور سی سے تو اگلی بات ہم کیا لاغو کر کے دیکھتے ہیں آویسٹ ہے یا آناویسٹ تو ا کیا ہے آناویسٹ اور سی کیا ہے آویسٹ تو ا زیادہ ستھائی ہو گیا کس سے سی سے اور سب سے کم ستھائی کیا ہے بی چونکہ یہاں پہ بندوں کی سنگیا کتنی ہیں ساتھ نیکس دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں اپلائی کر کے یہاں پہ کوویلنٹ بونٹ کتنے ہیں دو دو چھار پانچ چھے اور یہاں پہ تین یہ کتنے ہو گئے نو یہاں پہ دو تین چھار دو چھے اور تین نو ٹھیک ہے دونوں ہی کیا ہیں آویسٹ ہے یہاں پہ نائیڈوزن پہ کیسا چارج ہے پوزیٹو لیکن ایک بات لوگوں کو یہاں پہ نائیڈوزن کے کتنے عن بانوい ہیں ایک تین چھاروق یہاں پہ کیسا چارج آ گیا پوزیٹو ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھو آپ دو اور تین ہیڈوزن جڑے ہیں یہاں پہ نائیڈوزن میں کتنے بانو بنا رکھے ہیں پانچ لیکن یوگک بی ہونا تو یہ چھئے کہ بی زیادہ ایس سے کیونکہ یہاں پہ پوزیٹیو چارز کہاں گیا زیادہ الیکٹرو نیگریٹیو ایٹم پہ لیکن بی جو یوگیک ہے وہ بنتا ہی نہیں ہے کیوں نہیں بنتا کیونکہ نائٹروجن نے یہاں کتنے بونڈ بنا رکھے ہیں پانچ اور پانچ بونڈ نائٹروجن بناتا ہی نہیں ہے تو کون زیادہ سٹیبل ہوگا اے کس سے بی سے اگر ہم رول کی بات کریں تو رول سے تو کون زیادہ سٹیبل ہونا چاہی ہے بی لیکن یہاں پہ زیادہ سٹیبل کون ہوگا اے کیونکہ بی بنتا ہی نہیں ہے نائٹروجن پانچ بونڈ بناتا ہی نہیں ہے اور ایک سوال ایسا ہی پوچھا ہوا ہے آئیٹی کے اقزام میں اور ایمز کے اقزام کے اندر دونوں ہی بڑے اقزام ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک سوال پوچھا ہوا ہے کہ سب سے کم سٹیبل سٹرکچر کونسی ہوگی ٹھیک ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو پوز کریں اور آپ دیکھیں آنسر کیا بنے گا اور اس کا ریزن کیا ہے ٹھیک ہے پھر میں ڈسکس کرتا ہوں ویڈیو کو پوز کریں یہ بار آپ خود سے کر کے دیکھیں کہ کون سی سب سے کم ستھائی سرنچنا ہے ٹھیک ہے ہو گیا ہوگا سب کا دیکھو یہاں پہ ایزلی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا جو نائٹروجن ہے یہاں پہ اس نے پانچ بونڈ بنا رکھیں دو چار اور پانچ باقی کسی بھی سٹرکچر میں نائٹروجن کے پانچ بونڈ ہے ہی نہیں تو پانچ بونڈ اگر نائٹروجن بنا ہی نہیں سکتا تو یہ کمپاؤنڈ بنے گا ہی نہیں تو سب سے کم ستھائی کون ہوگیا سی تو اس بات کو آپ یاد رکھیں گے نائٹروجن جو ہے وہ کبھی بھی پانچ بونڈ شو نہیں کرتا ہے چلتے ہیں اگلی بات پہ یہاں پہ ایک کنسپٹ آپ کو اور سیکھنے کو ملے گا وہ یہ ہے کہ مان دیجئے آپ سے کمپیریزن پوچھ لے کہ اے جیادہ سٹیبل ہے یا بی جیادہ سٹیبل ہے کمپاؤنڈ اے ہے اور یہ کمپاؤنڈ بی کوئی بھی ہو سکتا ہے اے کی جگہ کوئی بھی ایٹم جو ہے یا پر مانو جو آپ کو مل سکتا ہے ٹھیک اگر ایسی استطیع آ جائے یہاں پہ اے پہ پوزیٹیو ہے اس اے پہ پوزیٹیو ہے اس اے پہ نیکٹیو ہے یہاں پہ فرسٹ اے پہ پوزیٹیو ہے سیکنڈ اے پہ نیکٹیو اور تھرڈ اے پہ پوزیٹیو ہے تو میں نے لکھا ہے بی جو ہے وہ زیادہ سٹیبل ہے اے سے اس بات کے پیچھے کیا ریزن ہے تو دو سمان آویس ایک دوسرے سے ادھک تمدوری پر ہونے سے ستھائیت ہوئے ادھک ہوتا ہے جبکہ دو وپریت آویس نکٹ ہونے پر ستھائیت ہوئے ادھک ہوتا ہے کیونکہ دو سمان آویسوں میں پرتی کرشن ہوتا ہے تو دیکھیں اس بات کو یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے میں نے کیوں کہا ہے کہ بی جو زیادہ سٹیبل ہے ایسے اس کا ریزن کیا ہے یہاں پہ پوزیٹیو چارٹ جو ہے وہ پاس پاس والے ایٹم پہ اگر ایسا ہے کہ سمان آویس چاہے پوزیٹیو ہو چاہے ننگٹیو ہو اگر پاس پاس والے پرمانوں پر اپستیت ہے تو ستھائیت بتاosters کیا ہو جاتا ہے کم جبکہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ پاس پاس والے پرمانوں پر پوزیٹیو ہے ننگٹیو چارٹ اپستیت نہیں ہے پہلے پوزیٹیو ہے پھر نیگٹیو ہے پھر پوزیٹیو ہے تو پاس پاس والے پرماڈوں پر اگر اپوزیٹ چارج ہے تو ستھائی تو بڑھ جاتا ہے لیکن اگر سمان چارج آگے تو ستھائی تو ہے کم ہو جاتا ہے چلتے ہیں آگے اب بات کرتے ہیں ایک question کی یہ آپ لوگوں میں سامنے ایک سوال ہے جس کو آپ کر کے دیکھیں گے جو پچھلا concept ہم نے پڑھا ہے اسی سے یہ سوال ہو جائے گا آپ کا تو اس میں آپ کو پوچھا ہے کہ سب سے کم ستھائی یوگک کون ہے ٹھیک ہے تو آپ ایزلی آپ دیکھ سکتے ہیں کون سا ایسا یوگک ہے جس میں سمان آویس آپ کو پاس پاس والے پرماڈوں پر دیکھ رہے ہیں تو فرسٹ کو میں نے ٹکر رکھائی گا اس کا صحیح آنسر جو ہے وہ کیا ہے فرسٹ ای جو ہے کیونکہ یہاں پر نائیٹوزن پر پوزیٹیو اور اس کے پاس والے کاربن پر یہ کیا ہے پوزیٹیو ہے باقی کسی بھی سٹکچر کے اندر ایسا نہیں ہے سمان آویس جو ہے سمان آویس جو ہے وہ پاس پاس والے پرماڈوں پر اوپستی تو تو سب سے کم ستھائی کون ہو جائے گا ایسے سوال کومپیٹیشن پوزتے ہیں لیکن آپ کو اس کونسپٹ کا پتا ہونا چاہیے بسیکلی کونسپٹ میں آپ کو سکھانے ہی کوشش کر رہا ہوں بورڈ کے اندر ایسے سوال نہیں پوچھے جاتے ہیں اب ایک موسٹ ایمپورٹن کنسپٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں تیسرا ایفیکٹ جو ہے وہ ہے میزو میرک پربھاؤ پہلا کنسپٹ ہم نے پہلا پربھاؤ جو پڑھا وہ تھا پرینی پربھاؤ دوسرا ہم نے پڑھا ریزوننس ٹھیک ہے نا اور تھرڈ جو ہے وہ ہے میزو میرک پربھاؤ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس کنسپٹ کو آپ لوگ بلکل دھیان سے سیکھیں گے بہت کچھ آپ کو اس پوائنٹ کے اندر میزو میرک پربھاؤ کے اندر آپ کو سیکھنے کو ملے گا بورڈ کے اندر بھی سوال پوچھا جاتا ہے میزو میرک ایفیکٹ سے ایگزامپل دے کے پوچھتا آپ کو ٹھیک ہے میزو میرک ایفیکٹ جو ہے وہ پردرسیت ہونے کے لیے آوستک سرد کیا ہے سنیگمن اور سنیگمن ہی کس کے لیے آوستک سرد تھی ریزوننس کے لیے ٹھیک ہے تطہ ہم میزو میرک ایفیکٹ اور انونادی پربھاؤں میں بہت کم انتر ہوتا ہے اس بات کو لے کر بہت سے اسٹوڈنس کے اندر کنفیوزن رہتا ہے کی میزو میرک اور ریزوننس میں پھر ڈیفرنس کیا ہے کیونکہ میں ایگزامپل جب آپ کو کرواؤں گا تو آپ کو لگے گا یہ تو ریزوننسی ہے ٹھیک ہے پھر ایک ڈیفرنس کیا ہے اور یہ بات بھی آپ کو پتا لگی ہے کہ یہاں پر بھی سرد کیا ہے ہونے کے لیے یہ سنیگمن ہے اور ریزوننس میں بھی کیا تھی پھر ڈیفرنس کیا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایگزامپل بتاؤں گا ایگزامپل دکھاؤں گا اس میں آپ کو لگے گا کہ بلکل یہ ریزوننسی ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو ڈیفرنس بھی بتا لگے گا یہ دو ٹائپ کا ہوتا ہے ایک پلس ایم اور دوسرا ہوتا ہے مائنس ایم پلس ایم کا مطلب ہوتا جیسے ہم پلس ای مائنس ای پڑھ کے ہیں ویسے ہی پلس ایم مائنس ایم پلس ایم کا مطلب الیکٹون داتا سموجودہ ہوگا اور مائنس ایم کا مطلب الیکٹون گراہی سموجودہ ہوگا اب بات کرتے ہیں ایگزامپل کیا آپ کے پاس ایگزامپل ہے سی ایش ٹو ڈبل بون کے ساتھ سی ایج اس کے ساتھ سنگل بون سی ایش ڈبل بون کے ساتھ سی ایج اور یہاں پر جڑا ہوا ہے او اچ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ یہ لون پر یہاں پہ اترا ہے کاربن اوگزن کے بیچ میں ڈبل بون کہاں سیفٹ کر گیا کاربن کاربن کے بیچ میں اور یہ ڈبل بون اٹھ کے کہاں چلا گیا کاربن کے اوپر تو یہ چیز تو ہم ریزوننس میں بھی دیکھ رہے تھے ٹھیک ہے تو اس کو تو ہم بولتے ہیں پلس ایم آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں پہ الیکٹون داتا سموجودہ ہوگا ہے یہاں پہ الیکٹون دونیٹ کر رہا ہے اپنے لون پر دونیٹ کر رہا ہے سرنکھلا کے اندر دوسرا مائنس ایم پر بھاو آپ کو کیسے دیکھے گا آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ایک اینو ٹو سموجودہ ہوگا ہے یہ اینو ٹو سموجودہ ہوگا ہے جو سرنکھلا سے الیکٹون باہر نکال رہا ہے سرنکھلا سے الیکٹون کھینچ رہا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں مائنس ایم پر بھاو سرنکھلا سے الیکٹون پول کرنا یا کھینچنا کیا ہوتا ہے مائنس ایم اور ڈونیٹ کرنا کیا ہوتا ہے پلس ہے تو انوناد کے دوارہ الیکٹرون گرہن یا دان کرنا ہی انونادی پر بھاو کہلاتا ہے یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں پرنتو داتا یا گرہن کرنے والے سموک کاربن پرمانوں دوارہ بندیت نہ ہو یہ ہے اتی آوشک سرط ہے اتا سبھی میزو امریک پر بھاو ریزوننس پر بھاو ہوتے ہیں لیکن سبھی ریزوننس یا انونادی پر بھاو میزو امریک ایفیکٹ نہیں ہوتے ہیں دھیان سے سمجھنا اس بات کو میں نے بولا ہے کہ الیکٹرون دینے والا ہو چاہے چاہے الیکٹرون لینے والا ہو یدی کاربن پرمانوں سے نہیں جڑا ہو تو اس کو ہم کیا بول دیتے ہیں میزو امریک پر بھاو یہاں پہ الیکٹرون دینے والا اکسیجن ہے یہاں پہ الیکٹرون کھینچنے والا نائٹروجن ہے ہو اس کے اندر انونادی راہ ہے لیکن الیکٹرون کھینچنے والا نائٹروجن ہے اور یہاں پہ الیکٹون کیجنے والا کون ہے آکسیجن پرمانو ہے تو یہ کیا ہوتا ہے میزومیرک پرمانو اگر کاربن پرمانو دوارہ بندیت نہیں ہے تو اس کو ہم کیا بول دیتے ہیں میزومیرک پرمانو تو ہم کہہ سکتے ہیں میزومیرک پرمانو تو ریزوننس پرمانو ہی ہوتا ہے لیکن ریزوننس پرمانو میزومیرک پرمانو نہیں ہوتا کیونکہ ریزوننس پرمانو کے اندر آپ کو الیکٹون وٹرو کرنے والا کون ملے گا وہاں پر آپ کو کون دیکھنے کو ملے گا وہاں پر کاربن دیکھنے کو ملے گا لیکن میزو میرک پرباؤ کے اندر یہاں پر آپ کو کاربن کے علاوہ کوئی پرمانوں دیکھنے کو ملے گا تو اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں میزو میرک پرباؤ تو یہ ڈیفرنس ہے میزو میرک میں اور ریزونس میں اب چلتے ہیں آگے فور ایکزامل آپ کو اگر کہتا ہوں یہ کمپاؤنڈ آپ کے پاس تو آپ کیا کہیں گے سر اس کے اندر انوناد ہے اس کے اندر میزومیرک پروہاو تھوڑی ہے کیوں نہیں یہ میزومیرک پروہاو کیونکہ میزومیرک پروہاو کا مطلب ہے یا تو اس رنکھلا کے اندر ایسا کوئی سمجھوڑا ہو جو الیکٹون دے رہا ہو یا اس رنکھلا کے اندر کوئی ایسا سمجھوڑا ہو اس کے ساتھ کوئی ایسا سمجھوڑا ہو جو الیکٹون ویڈرو کر رہا ہو یا کھینچ رہا ہو لیکن یہاں پہ تو انوناد ہے پائی سگمہ پائی دیکھ رہا آپ کو یہاں پہ انوناد پائی بونڈ سگمہ پائی بونڈ پائی بونڈ یہ دبل بونڈ کہاں جائے گا کاربن کاربن کی بیچ میں اور یہ دبل بونڈ اٹھ کر کہاں چلا جائے گا اس کاربن پہ کیا سرنچ نہ بنا سکتے ہیں ہم CH2 پہ نیگٹیو سنگل بونڈ کے ساتھ CH دبل بونڈ کے ساتھ سنگل اور سنگل بونڈ کے ساتھ CH2 پہ پوزیٹیو پڑھ چکے ہم اس بات کو تو یہ تو کیا ہے انوناد بینجین رنگ کے اندر میزومیرک ایفیکٹ کیسے شوک ہوتا ہے تو پہلے تو ہم بات کریں گے پلس ایم پربہاو کی پلس ایم پربہاو کا مطلب یہ ہے کہ جب ولے سے جڑے پرمانوں کے پاس ہیں گا کہ الیکٹرون یکمی یا لون پیر ہو یا نیگٹیو چارج ہو تو اس استطیعی میں پلس ایم پربہاو پردرسید کیا جاتا ہے ارثارت ولے میں الیکٹرون ڈونیٹ کیا جاتے ہیں دان کی جاتے ہیں یہ مکھیتہ ہیلوزن جس کو میں ایک سے ڈینوٹ کرتا ہوں چاہے فلورین کلورین برومین آیوٹین کوئی بھی ہو سمو دوارہ پردرسید کیا جاتا ہے فور اگزامپل یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے کہ بینجین کے ساتھ کوئی بھی ایکس ڈڈا ہے ایکس کا مطلب یہاں پہ کوئی بھی ہیلوزن ہو سکتا ہے یہ لون پہ اگر ڈونیٹ کرے گا یہاں پہ ایکس اور کاربن کے بیچ میں کیا بن جائے گا ڈبل بونڈ چارج پھر سے کہاں ڈونیٹ کرائیں گے کاربن کاربن کے بیچ میں ڈبل بونڈ اٹھ کے کہاں چلا جائے گا اس کاربن ایٹم پہ یہ نیگٹیو چارج واپس کہاں ڈونیٹ کریں گے آپ کاربن کاربن کے بیچ میں ڈبل بونڈ اٹھ کر کہاں چلا جائے گا ہیلوزن پہ جو دو الیکٹرن ہم نے فرس اسٹرکچر کے اندر لیے تھے وہ ہم نے فورٹ اسٹرکچر کے اندر ڈونیٹ کر دی یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں بہت بات اب دھیان سے سننا اس بات کو جب ہیلوزن جوڑا ہوتا ہے کیونکہ میں نے اوپر اس بات کو لکھا ہے کہ نیگٹیو چارج ہو یا لون پیر جب جوڑا ہو ولے کے ساتھ کوئی بھی اٹم جس کے پاس لون پیر ہو تو وہ کیسا شو کرتا ہے لیکن ہیلوزن کے کیس میں یہ بات الٹی ہو جاتی ہے ہیلوزن کا پلس ایم جو ہے وہ ہوتا ہے کم کس کی طول نامے مائنس آئی کے طول نامے یاد رکھنا اس بات کو میں ایکسپلین بھی کروں گا ابھی اس بات کو حالانکہ لیکچر تھوڑا لمبا ہو جائے گا لیکن یہ کونسپت بہت زیادہ امپورٹنڈ ہے بہت سٹوڈنٹس کو کنفیوجن رہتا ہے پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں ہیلوزن کا پلس ایم ایفیکٹ جو ہے وہ کم ہوتا ہے کون سا ایفیکٹ زیادہ ہوتا مائنس آئی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہیلوزن جب جڑے گا بینجن کے ساتھ تو الیکٹرون ویڈرو کرے گا کہنے کا مطلب بہار کی طرف کھینچے گا اپنی طرف کیوں ہوتا ایسا کیونکہ آپ جانتے ہیں الیکٹرون نیگٹیوٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے کس کی ہیلوزن کی یا آپ کہیں ویڈیو ترنٹا جو ہے وہ ہیلوزن کی بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے اس کاربن سے جب جڑتے ہیں ہیلوزن تو الیکٹرون ویڈرو کرتے ہیں کھینچتے ہیں اس کا مطلب رنگ کے اندر الیکٹرون کی کیا ہوگی کم ہی اب اس پوائنٹ کو میں نے لکھا ہے یہاں پہ بینجین والے پر ہیلوزن جڑنے پر والے کی سکریتہ کم ہو جاتی ہے اس بات کو میں ایکسپلین کروں گا اردھارت الیکٹرون نہیں ای پلس کا آکرمن دھیرے ہو جاتا ہے سلو ہو جاتا ہے ای پوزیٹیو جو ہے ای پوزیٹیو کا مطلب الیکٹرون نہیں الیکٹرون لور جو ہوتا ہے الیکٹرون فائل جس کو آپ بولتے ہیں ای پوزیٹیو جو ہے او کا مطلب اورتو پی کا مطلب پہرہ اورتو یا پہرہ حصتیوں پر آکرمن کرنا پسند کرتا ہے دھیان سے سمجھنا بھائی اس بات کو بہت زیادہ ایمپورٹن کنسپٹ ہے اور میں پورا ڈیٹیل میں ایکسپلین کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے لیکچر ہمارا لمبا بھی ہو جائے ٹھیک ہے آپ کے سامنے مان لیجئے کلورو بینجین ہے ٹھیک ہے اب آپ میں سٹارٹنگ سے کمپیریزن کر کے دکھاتا ہوں ایک آپ کے پاس کلورو بینجین ہے ٹھیک ہے پڑھ جو گیا ہم اس بات کو یہ ہوتی ہے کلورو بینجین کوئی بھی بینجین آپ لے سکتے ہیں جس کے ساتھ یا ہیلوجن جڑا ہو فلورین ہو جاتا تو فلورو بینجین ہو جاتی برومو بینجین ٹھیک ہے اب بات کر دیں کلورو بینجین کی اور ایک ہمارے پاس ہے بینجین رین ڈبل بونڈ ڈبل بونڈ ڈبل بونڈ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو الیکٹرو فائل جوڑنا ہے الیکٹرو فائل کا مطلب ہے یہ الیکٹرونس نہیں ہے اس کو الیکٹرون چیئے الیکٹرون پسند ہے اس کو ٹھیک ہے میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے پاس ایک فرسٹ کمپاؤنڈ ہے ایک آپ کے پاس سیکنڈ ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں بینجین اب آپ سے ایک سوال پوچھا جائے کہ الیکٹرو فائل جو ہے الیکٹرونس نہیں یہ جو ہے وہ کہاں جڑنا پسند کرے گا فرسٹ پہ جانا پسند کرے گا یہ سیکنڈ پہ تو آپ کو بہت سے لوگوں کو آنسر پتا بھی ہوگا نہیں پتا تو میں پتا رہو آپ کو پتا گی کہاں جڑ جائے گا جڑنا پسند کرے گا سیکنڈ پہ کیوں جڑنا پسند کرے گا سیکنڈ پہ کیونکہ یہاں پہ جو گروپ لگا ہے اس کا مائنس آئی پربھاؤ ہے دھیان سے سمجھنا مائنس آئی پربھاؤ اس کا مطلب الیکٹرون باہر کھینچے گا الیکٹرون باہر کھینچے گا تو اس ولے میں الیکٹرون کی کمی ہوگی یا دیکتہ ہوگی کمی ہوگی اگر الیکٹرون یہاں پہلے سے ہی کم ہے تو بھائی اس کو تو الیکٹرون چیئے تو کیا یہ جڑنا پسند کرے گا یہاں پہ نہیں کرے گا کس کی طورنا میں بینجن کی طورنا میں کہاں جڑنا اس کے پاس اگر آپشن ہو کہ کلورو بینجن پہ جانا ہے آپ کو اور بینجن پہ جانا ہے الیکٹرو فائل کے پاس کوئی بھی ہو سکتا الیکٹرو فائل تو کہاں اس سے پوچھا جائے کہ کہاں جانا آپ پسند کریں گے تو کہاں جانا پسند کریں گا بینجن پر جہاں پہ پہلے سے الیکٹرون کیا ہے زیادہ اب بات کرتے ہیں جو میں نے دوسری بات آپ کو بتائی ہے وہ یہ تھی کہ اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ اگر الیکٹرو فائل کو جوڑنا پڑ جائے آپ کو آپ کے پاس کوئی ہیلو بینجن ہے کہنے کا مطلب اگر آپ کے پاس کوئی بینجن رنگ پہ کوئی ہیلو جن جڑا ہوا ہے اس پر اگر آپ کو جوڑنا پڑے ہیلو جن تو اور تھا اور تھا اور پیرا پہ ہی جانا کیوں پسند کرتے ہیں اب یہ سوال ہم آپ کو آنسر کرتا ہوں جو سوال جو ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس مان لیجئے کلورو بینجن ہے دھیان سے سمجھنا بہت امپورٹن کونسپٹ ہے یہاں پہ یہاں پہ ڈبل بونڈ یہاں پہ ڈبل بونڈ یہاں پہ ڈبل بونڈ اس کے ساتھ جڑ گیا ہمارے نیجئے سیل اب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے جو بات بتائیے سر کہ اور تھا اور پیرا پہ جڑنا پسند کرتا ہے الیکٹرو فائل اس کے پیچھے کیا کارن ہے یہ الیکٹرو فائل میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اتنی بات تو جانتے ہیں یہ دونوں پوزیشن کونسی ہو گئی اور تھا اس کے رسپیکٹ میں یہ کونسی ہو گئی میٹا اور یہ کونسی ہے بھائی پیرا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اور تھا اور پیرا پہ زانہ زیادہ پسند کرتا ہے کس کی طولنا میں میٹا کی طولنا میں ٹھیک ہے تو ہم پہلا اٹیک جو کرواتے ہیں وہ کرواتے ہیں اور تھوشتی پہ اور تھو پہ اگر آپ کو الیکٹرو فائل کو ای پوزیٹیو کو جوڑنا اس ڈبل بونڈ کو آپ کہاں سفٹ کر دیں گے یہاں پہ سوری ڈبل بونڈ کو کہاں سفٹ کریں گے آپ اس کاربن پہ اور سو پوزیشن پہ ٹھیک ہے اس کا اوپر کیسا چارج بن جائے گا نیگٹیو میں بنا کے دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ ڈبل ڈبل یہاں پہ کیا جوڑ جائے گا ای کیوں جوڑا ہے یہاں پہ اس ڈبل بونڈ کو سفٹ کر دیں یہاں پہ اس کاربن پہ کیسا چارج بنے گا نیگٹیو اس نیگٹیو پہ کون جوڑ جائے گا جس کاربن کے اوپر پوزیشن چارج بنا ہوا ہے اس پوزیشن چارج میں کمی ہو گیا دکھتا ہوگی تو آپ دیکھیں گے اس ڈبل بونڈ سنگل بونڈ کے ساتھ جو سیل جوڑا ہے وہ الیکٹرون وڈڈو کرے گا کیونکہ اس کا کیسا ایفیکٹ ہے مائنس آئی ٹھیک ہے مائنس آئی اگر ایفیکٹ ہے تو آپ دیکھیں گے اس پوزیشن چارج جو ہے اس کا مائنس آئی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کا کچھ حد تک کون سا ایفیکٹ لگتا ہے پلس ایم ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پلس ایم ایفیکٹ بلکل بھی سی ال کا نہیں لگے گا یا ہیلوجن کا نہیں لگے گا کچھ ایفیکٹ جو ہے وہ پلس ایم بھی لگتا کیونکہ اس کے پاس کیا ہے لون پیر لیکن زیادہ ایفیکٹ کیا ہوتا اس کا مائنس آئی اس بات کو آپ یاد رکھیں گے یہ مطلب آپ بلکل بھی اس بات کو دھیان نہیں رکھنا ہے کہ پلس ایم بلکل ہی نہیں لگتا ہے پلس ایم لگتا ہے لیکن مائنس آئی کی تلنا میں کم لگتا ہے اس کا مطلب یہ نیگٹیو چارج جو ہے اس پوزیٹیو چارج کو بڑھائے گا لیکن تھوڑا بھوت پلس ایم لگے گا جو کچھ حد تک اس کے پرباہو کو مائنس آئی کے پرباہو کو کم کرے گا ٹھیک ہے اب دوسری بات کرتے ہیں میٹا پوزیشن کی اگر ہم کرواتے ہیں ایفیکٹ کہاں پہ میٹا پوزیشن پہ یہاں پہ ڈبل یہاں پہ ڈبل یہاں پہ ڈبل اس کے ساتھ لگ گیا ہے سی ال ٹھیک ہے یہ دونوں کونسی پوزیشن ہے اور تو یہ میٹا ہے اگر آپ کو کہاں پہ جوڑنا ہے میٹا کے اوپر جوڑنا اس ڈبل بونڈ کو آپ کہاں سفٹ کریں گے یہاں پہ اب میں کہتا ہوں آپ اس ای کو جوڑی یہاں پہ ای پوزیشن کو تو آپ کیسے جوڑیں گے یہاں پہ ڈبل یہاں پہ ڈبل اس کے ساتھ سی ال ٹھیک ہے یہاں پہ کیا جوڑ جائے گا آپ کا ای اور یہاں پہ کیسا چارج بن جائے گا پوزیشن چارج کیا اس پوزیشن چارج کے اندر کچھ کمی یا ادھکتہ آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پائی پائی استطیق جو ہے پائی سگما پوزیشن ہے اس کو یہاں سفٹ کریں گے تو پوزیشن چارج کہاں پہ جائے گا یہاں پہ اگلی سٹرکچر ہم بنانا چاہیں تو اس پائی بونڈ کو کہاں سفٹ کر دیں گے یہاں پہ تو یہ پوزیشن چارج کہاں پہ جائے گا یہاں پہ تو کیا اس پوزیشن چارج کے اندر کچھ کمی آئی تو آپ کہیں گے نہیں کوئی اس پوزیشن چارج میں کوئی کمی نہیں آئی اس کا مطلب چارج اگر بڑھ رہا ہے چارج میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے تو اس کی سٹیبلیٹی کیا ہو جائے گی کم یہ کس کی بات کر لی ہم نے جب کہاں پہ اٹیک کروایا ہم نے میٹا پوزیشن پہ اب بات کرتے ہیں کہاں کی پیرا پوزیشن پہ دھیان سے سمجھنا بالکل انٹریسٹنگ کہانی ہے اس کے ساتھ سی ال ڈبل بونڈ ڈبل بونڈ اور ڈبل بونڈ اب ہمیں کہاں جوڑنا ہے ای پوزیٹیو کو پیرا پوزیشن کے اوپر پیرا پوزیشن پہ جوڑنا اس ڈبل بونڈ کو کہاں سفٹ کر دیں گے یہاں پہ اگلی سٹکچر کیا بنے گی دیکھیں یہ رنگ بنائی ہم نے یہاں پہ ڈبل یہاں پہ ڈبل اس کے ساتھ لگا ہوا ہے سی ال یہاں پہ کس کو جوڑ دیں گے ای کو اور پوزیٹیو چارج کہاں بن گیا یہاں پہ اگ میں آپ کو پتا ہے یہاں پہ پھر سے کنجوگیشن دکھ رہا ہے ڈبل بونڈ سنگل اور پوزیٹیو اس ڈبل بونڈ کو کہاں سفٹ کریں کاربن کاربن کے بیچے میں اگلی سرنچنہ کیا بنے گی آپ ڈرو کر کے دیکھنا بھائی ساری سرنچنہ آپ سیکھ چکے ہیں اس بات کو ڈبل بونڈ اس کے ساتھ یہاں پہ کیا بن جائے گا ڈبل بونڈ یہاں پہ ای لگا ہوا ہے یہاں پہ سی ال لگا ہوا اور یہاں پہ کیا پہنچ گیا پوزیٹیو چارج ایک کاربن چھوڑی کہاں مو گر گیا اس پہ اب آپ دیکھیں یہ میں نے کون سی بنائی ہے پیرا پوزیشن پہ جب اٹیک کیا ٹھیک ہے اور یہ میں نے کون سی بنائی تھی جب کہاں اٹیک کیا اورتھو پوزیشن پہ دونوں استطیقوں میں آپ دیکھیں اس کو میں کہوں گا میٹا استطیق دونوں استطیقوں میں دیکھیں آپ جب اورتھو پہ اٹیک کر رہا ہے اور جب پیرا پہ اٹیک کر رہا ہے یہاں پوزیٹیو چارج جو بنا ہے اس کو کچھ حد تک سی ال کا پلس ایم کم کرے گا زیادہ پسند کرے گی تو یہ بات کس کی ہوگی اورت ہوگی اب بات کریں پیرا کی پیرا پیج بھی جب اٹیک کیا تو پوزیٹیو چارج انوناد کے دوارہ کہاں گیا جس کاربن کے ساتھ سیل جڑا اس پہ تو سیل کچھ حد تک اپنا پلس ایم لگا کے اس پوزیٹیو چارج کو کم کر دے گا حالانکہ زیادہ کیا ہوتا سیل کا مائنس آئی لیکن یہ کام جو ہے وہ میٹا پوزیشن پہ جب اٹیک کرتا ہے ایریکٹرو فائل اس سطحیم میں نہیں ہوتا ہے دیکھیں آپ ہم نے ر پوزیٹیو چارج کو جب ریجوننس سے ہم گھوماتے ہیں تو یہاں پوزیٹیو چارج ہے ایک کاربن چھوڑ کے یہاں پہ پہنچ گیا اگلی بار پھر پائی سگما پوزیٹیو کرتے ہیں تو اس ڈبل پونڈ کو یہاں سفٹ کریں گے یہ پوزیٹیو چارج یہاں پہنچ گیا آپ بنا کے دیکھیں گے بھائی اس بات کو تو یہاں پہ پوزیٹیو چارج پہنچ گیا تو اس کاربن پہ پوزیٹیو چارج آتا ہی نہیں ہے تو اورتھو پیرا ڈائریکٹنگ گروپ ہے کون اورتھو پیرا ڈائریکٹنگ کے مطلب کیا ہے دھیان سے سمجھنا بھائی اورتھو پیرا ڈائریکٹنگ دائریکٹنگ کو ہندی میں کہتے ہیں نردیشی تو آپ سے کوئی پوچھ لے کی ہیلوجن کیسا سموہ ہے یا سیئل کیسا سموہ ہے تو آپ کیا کہیں گے اورتھو پیرا نردیشی اورتھو پیرا نردیشی کا مطلب ہے الیکٹرو فائل کو نردیس دیتا ہے کہ کہاں پہ اٹیک کریں آپ اورتھو یا پیرا پوزیشن پہ میٹا پوزیشن پہ اٹیک نہ کریں کیونکہ الیکٹرو فائل کو الیکٹرون جی اور میٹا پوزیشن پہ کم ہے یا وہ کم سٹیبل ہے ٹھیک ہے تو کہاں ٹیک کرنا پسند کرتا ہے اورتھو اور پیرا پہ بہت امپورٹن کنسپٹ ہے اورتھو اور پیرا ڈائریکٹنگ گروپ ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں آگے تو یہ اگزامپل جو ہیں تین فینول اینیلین اور اینیزول یہ تینوں کس کے ہیں میزومیرک ایفیکٹ جن کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں ان میں ریزوننس بھی ہے اس لئے ہم ان کو ریزوننس میں بھی پڑھ کے آئے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو پتا ہے میں نے کیا کنسپٹ بتایا ہے اس کا کیسا ایفیکٹ ہوتا ہے پلس ایم کیوں ہوتا ہے یہ لون پہ ڈونیٹ کرے گا اس رنگ کے اندر اور اگر الیکٹرون ڈونیٹ کرنے والا سمو کاربن کے علاوہ کسی پرمانوں سے جڑا ہو تو اس کو ہم کیا بول دیتے ہیں میزومیرک ایفیکٹ تو ایک ایسا سمو ہے پلس ایم یہاں پہ یہ بھی کیسا ہے پلس ایم کیوں ہے پلس ایم کیونکہ یہاں پہ کون دے گا لون پہ ڈنائٹروجن تو اگر الیکٹرون ڈونیٹ کرنے والا سمو اگر نائٹروجن یا کسی بھی کاربن کے علاوہ کسی ایم سے جڑا ہے تو کیسا ہوتا ہے پلس ایم اور یہ بھی کیا ہو جائے گا پلس ایم تینوں اگزامپل آپ کریں گے خود سے ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں ٹھیک ہے اب چلتے ہیں آگے ایک دو باتیں وہ ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد لیکچر کو کرتے ہیں ختم اس کے کچھ اگزامپلز جو ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیں گے نیکس لیکچر کے اندر ٹھیک ہے لیکن ایک چھوٹا سا اگزامپل جو ہے بلکل آسان سا وہ آپ لوگوں کے سامنے میں ڈسکس کروں گا دیکھو بھائی یہ آپ کے سامنے سوال ہے آپ سے اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ بینجین ولے کے اندر کون سے ایگزامپل میں یا کون سے آپشن کے اندر بینجین ولے کے اندر الیکٹرون گھنیتوہ سب سے زیادہ ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ ایک اگر ہم بات کریں تو سائنائیڈ جو ہے سائنائیڈ کا مائنس ایم پر بہا ہوتا ہے ٹھیک ہے کیسا ایفیکٹ ہوتا ہے مائنس ایم یہ ہم نے آلیڈی ڈسکس کر بھی رکھا کلاس کے اندر کہ ڈبل ایر ٹریپل بون سے یدی رنگ سے جوڑے پرمانو سے ڈبل ایر ٹریپل بون سے کوئی زیادہ الیکٹرون نگیٹیو ایٹم جوڑا ہوتا ہے تو اس کا کیسا ایفیکٹ ہوتا ہے مائنس ایم جیسے فور اگزامپل این او ٹو مائنس ایم ایفیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مائنس ایم اس کا مطلب ولے سے الیکٹرون کھینچے گا ولے سے الیکٹرون کھینچے گا تو ولے کے اندر الیکٹرون کھینچے گا کیا ہوگا کم سیکنڈ کی بات کریں تو او ایج جو ہے اس کا کیسا ایفیکٹ ہوتا ہے پلس ایم لکھتے ہوئے چلیں آپ اس کا کیسا ایفیکٹ ہوتا ہے پلس ایم اور این او ٹو کا کیسا ایفیکٹ ہوتا ہے مائنس ایم اب آپ کو بتا ہے ہے کی بی اور سی کا پلس ہے میں اس کا مطلب یہ ولے کے اندر электron donate کریں گے ولے کے اندر electrone donate کریں گے تو یہاں ولے میں electronividual بڑھے گا تو بی اور سی میں آگے کون آئے گا a اور ڈی تو پیچھے ہوگئے کیونکہ تو minus M minus M کا مطلب یہ تو ولے س Delete Riceigans کھینچ رہے ہیں دончی بڑھے گی اب ہمیں comparison کرنا بی اور سی میں تو ہمیں دیکھنا ہے کی بی اور سی میں plus M جانتہ کیس کا ہوگا تو آپ کو پتا ہے حالانکہ آپ نے اوڈر ابھی دیکھا نہیں اگر آپ اس اوڈر کو دیکھیں تو آپ اوڈر سے بلکل آسانی سے سوال کا انظر کر سکتے ہیں کہ پلس ایم کی اوڈر کے اندر آگے کون آ رہا ہے تو یہاں پہ این ایش ٹو آگے ہے اور اس کے یہاں پہ این ایش ٹو اور او اچ کہاں ہے پیچھے تو زیادہ پلس ایم کس کا ہے این ایش ٹو کا تو زیادہ الیکٹرون کون ڈونیٹ کرے گا این ایش ٹو ٹھیک ہے تو سب سے آگے کون آ گیا سی اس کے بعد کون آ گیا بی بات کریں اے اور ڈی کے اندر تو آپ آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ اے اور ڈی میں کون آ گیا آتا ہے مائنس ایم کے اندر کہنے کا مطلب زیادہ الیکٹرون کون کھینچے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اوڈر کے اندر این او ٹو جو ہے مائنس ایم کے اوڈر کے اندر این او ٹو آگے ہے اگر آگے ہے تو زیادہ الیکٹرون کھینچے گا تو یہاں پہ ولے کے اندر زیادہ الیکٹون گھنٹو کم کر دے گا سمجھ رہو نا بھائی بات کوئی الیکٹون گھنٹو یہاں پہ کم ملے گا کیونکہ اینوٹو زیادہ الیکٹون کھینجے گا کس کی طول نامے سائن ایڈ کی طول نامے تو اس کے بعد کون آ جائے گا اے اور سب سے لاسٹ میں کون آ جائے گا ڈی ٹھیک ہے اگر آپ کو نہیں بھی پتا ہو مان لیجی آپ سے آپ کو او ایچ اور ایچ ٹو کا نہیں پتا ہوگی کیسے چیک کریں گی اوڈر گے اندر تو آپ کو پتا ہے دونوں کو ہے تو پلس ایم ایفیکٹ ہی اب زیادہ کس کا پلس ایم ہے تو آپ کو پتا ہے او ایچ جو ہے وہ کچھ حد تک مائنس آئی بھی لگائے گا کیونکہ یہاں پہ اس کے ساتھ کون بونڈ بنا رکھا کس نے بونڈ بنا رکھا ہے اوکسیجن نے اور اوکسیجن کی ویڈو تیرنٹہ کیا ہے زیادہ تو کاربن سے کچھ الیکٹرن کھینچے گا بھی اس کا پلس ایم ہے زیادہ پلس ایم ہے اور کم مائنس آئی ہے یہاں پہ نائٹو جن کا بھی مائنس آئی ہے کیونکہ نائٹو جن کا پلس ایم ہے اور کم کس کا ہے کم کیا ہے بھائی مائنس آئی لیکن آپ کو پتا ہے نائٹو جن کی ویڈو تیرنٹہ اوکسیجن کی طولہ میں کیا ہے کم ہے تو یہ مائنس آئی کم لگائے گا لیکن اوکسیجن زیادہ لگائے گا تو کچھ حد تک زیادہ الیکٹرن کھینچے گا او ایچ کس کی طول نامے این ایس ٹو کی طول نامے اور آپ اوڈر سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں اوڈر سے بلکل آپ کو آسان ہو جائے گا سوال کا حل کرنا یہ اوڈر ہے اس کو آپ سکرنشوٹ لے لیں آپ لکھ لیں پلس ایم اور مائنس ایم دونوں اوڈر ہیں اگر آپ کو اوڈر یاد ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر یاد نہیں ہوتے تو آپ کو اتنی بات تو پلس ایم پھر سے ریبیٹ کر رہا ہوں آپ کو ایٹلس اتنا تو پتہ ہی ہونا چاہیے کہ کون سے سمو کا پلس ایم ہوتا ہے کون سے سمو کا مائنس ایم ہوتا ہے یاد کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں گا نیکس لیکچر کے اندر کیسے یاد کرنا اس کو ٹھیک ہے اس اوڈر کے اندر او مائنس جو ہے وہ سی ایچ ٹو مائنس سے آگے کیوں آیا اس کا ریزن یہ ہے سوری سی ایچ ٹو مائنس کے بعد کیوں آیا اس کا ریزن یہ ہے کہ اوکسیجن پہ نیگٹیو چارج یہاں پہ کاربن پہ نیگٹیو چارج ہے تو اوکسیجن مور الیکٹرون نیگٹیو ہے یہ نیگٹیو چارج کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کرتا ہے اس لیے اس اوڈر کے اندر یہ مائنس او جو ہے وہ پیچھے آیا ہے سی ایچ ٹو کی طرح میں ٹھیک ہے نا تو اس کا پلس ایم کم ہے سی ایچ ٹو کی طرح میں کیوں کم ہے کیونکہ یہ لیکٹرون دینا پسند نہیں کرے گا اس کے اوپر نیگٹیو چارج ہے اور یہ زیادہ لیکٹرون نیگٹیو ہے اور زیادہ لیکٹرون نیگٹیو اوکس نیگٹیو کے ساتھ زیادہ سٹیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سی ایچ ٹو مائنس کا پلس ایم زیادہ ہوتا ہے کس کی طرح میں او مائنس کی طرح میں تو یہ لیکچر ہم یہی پہ کرتے ہیں ختم ایک ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو لیکچر جو ہیں ان میں اگر آپ کو سمجھنے میں پڑھنے میں کوئی پرابلم آ رہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریے یا آپ واتس اپ گروپ جو بنا ہو اس کے اندر ڈسکس کریے یا ادر کوئی سٹوڈینٹ جو سکما سائنس اگیٹمی کے علاوہ کوئی دیکھ رہا ہے تو ان سے میں کہوں گا کہ آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے تو پوچھئے ٹھیک ہے اور اپنا ٹائم جو ہے وہ بلکل بیس نہیں کریے یہ چیزیں بہت زیادہ بینیفیشل ہیں آپ لوگوں کے لئے جب ہم اورگنک کے مسئل پڑھیں گے تو آپ کو اس بات کا ریلائز بھی ہوگا ٹھیک ہے تو آپ لوگ پڑھتے رہیے اور لیکچر سری جو آ رہی ہے اس کے بارے میں اگر آپ کوئی بات ڈسکس کرنی ہے تو آپ بے ججگ پوچھئے چاہے کسی بھی سبجیکٹ کا ہو ٹھینکیو